بسم اللہ الرحمن الرحیم مزالہ شبہات میں میں آپ کے سامنے مسئلہ بدت پر گفتگو کر رہا ہوں پچھلے پروگرام میں میں نے علامہ شتنوفی رحمت اللہ تعالیٰ کی ثقاحت پر اور ان کی کتاب پر جو بحجت الاسرار ہے اس کی ثقاحت پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی آج میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف بعض باتیں منصوب کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے میں بات کروں گا یہ بدت کا پروگرام تقریباً اب میں اس کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا پروگرام شروع ہونے والا ہے ایک پروگرام اس کے بعد اور ہوگا تو یہ دونوں پروگرام علامہ شتنوفی کے بارے میں بحجت الاسرار کے بارے میں یہ برائے راست ان کا بدت سے تعلق نہیں تھا لیکن چونکہ گنیت والطالبین کی بات آئی اور پھر حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ کی بات آئی تو میں نے چاہا کہ میں اس پر بھی گفتگو کروں ورنہ تو جب تصوف پر میں بات کرتا پروگرام ہوتے تو اس وقت یہ بات سے میں نے لانی تھی گزشتہ پروگرام میں میں نے علامہ بن حجر اسکلانی کی کتاب ان کے مسائل سے جو داری احمد سے چھپی ہے اس سے ان کے اس کال کی طرف اشارہ کیا تھا میں دوبارہ اس کو دو منٹ میں ختم کرتا ہوں وہ کہہ کر کہ حضور بن حجر اسکلانی نے کہا تھا حضرت غوث پاک کے اندر جو کمالات تھے وہ ایک صاحب شریعت کے ہیں تو وہ فرماتے ہیں وہ جو انہوں نے کہا کہ میرا تمام ولیوں کی قدم گردنوں کی اوپر قدم ہے یہ چونکہ آپ کے زمانے میں کوئی آپ کے برابر کا ولی نہ تھا اس لئے آپ کا کہنا کہ آپ کے شان سب سے بلند ہے اس میں کوئی نقصان نہیں اور کوئی غلط نہیں یہ حفظ بن حجر کی جواب ہے اس کی اوپر انہوں نے بہجا کا بھی دفاع کیا صاحب بہجا کا بھی اور جو کوئی ایسی باتیں اس کی انہوں نے تعویل کیا اور مطلب بیان کیا اور ہمارے نزدیک حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر کمانا بھی یہی ہے اور آج جب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا تو ہمارے نزدیک تو یہ اختلاف کا سیرے سے مسئلہ نہیں ہے تو اس پر میں نے ختم کیا تھا آج حضور سیدنا غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بعض چیزیں آپ کی طرف منصوب ہیں میں ان پر کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ حضور سیدنا غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلِ بدت کے خلاف بہت لکھا جیسے کہ میں نے دو تین پروگرام پہلے اہلِ بدت کے بارے میں بتایا کہ وہ جو خلافہ راشدین پر تان کرتے تھے وہ جو خوارج تھے اور وہ ان پر اس وجہ سے حضور سیدنا غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلاف کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کر دیں جو درست نہیں تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ کے نصب کے بارے میں بھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے نہیں ہیں ناؤزو باللہ آپ صادات میں سے نہیں ہیں یہ ایک سبائیوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا اور ہمیشہ علماء جو ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا اور اس پر کئی کتابیں بھی آئیں اس وقت اس حوالے سے نصب کے حوالے سے یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اور دوسری بعض چیزوں کے حوالے سے اس کتاب اس کا جو ہے سیف الربانی یہ کتاب ہے اور اس کا ترجمہ یہ محدث کے ایک تیونس کے ایک محدث ہیں علامہ محمد بن مصطفیٰ بن عزوری المکی ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے پہلی فصل میں اس پر مکمل بحث کی ہے اس مسئلے کی اوپر کہ آپ کے شجرہ جو ہے وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے اور کافی دیر کی بات ہے کہ یہ کتاب جب مارے سامنے آئی تو ہمارے ایک فاضل دوست جن کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں انگلین کے شہر ہڈسفیل کے اندر رہتے ہیں علامہ عمر حیات قادری انہوں نے ایک ارگنائزیشن صفحہ فانڈیشن بنائی ہے جو بھی عرب علماء کی کتابیں عقائد اہل سنت کے بارے میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس کا ترجمہ اردو میں کرا کے ان کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ کتاب بھی انہوں نے شہبازِ لا مقانی کے نام سے اس کا اردو ترجمہ کروایا اور اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ ڈاکٹر ممتاز آمن سدیدی الازہری نے یہ جو ڈاکٹر ممتاز آمن سعیدی الازہری ہیں یہ لکھتے جگر ہیں یہ صاحب زادے ہیں حضرتِ علامہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اس کتاب کے اندر بعض اور چیزیں بھی ہیں جو جیسے یہ میں نے کہا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے اس مسئلے پر بھی انہوں نے بڑی بحث کی یہ پڑھنے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ محدثِ تیونس کو محمد بن مصطفیٰ عزوری مکی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بہت خوبصورت انہوں نے علامہ عمر حیات قادری اور علامہ ڈاکٹر محمد عبدالح صدیدی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کروایا اور اس کو تقسیم کرائے تو یہ پڑھنے والی کتاب ہے اس مسئلے کے اوپر اس میں اچھا کلام ہے اب اس کے بعد میں اس دوسرے ایک چیز کی طرف آتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں ایک بات مشہور چلی آتی ہے وہ بڑی دیر سے میں سن رہا ہوں آپ کہیں گے کہ آپ بچپن کی کتابیں بتاتے رہتے ہیں ہمیں تو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میں بچپن کی کتابیں آپ کو باتیں بتاتا رہتا ہوں یہ میں بچپن سے بات سنتا آ رہا ہوں جہاں میرا طالب علمی کے زمانہ تھا وہ بات یہ تھی کہا جاتا ہے کہ ایک عظیم محدث ہیں علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالیٰ لے تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ ابن الجوزی کی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی آپس میں سخت مخالفت تھی اور علامہ ابن الجوزی نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت رد کیا ان کی مخالفت میں انہوں نے بہت کچھ لکھا چاہا یہ بات ایک بڑی بچپن سے میں سنتا چلا رہا ہوں میں نے بچپن میں اپنے اساتذہ سے جب میری ہوش آئی تو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ بات کہاں لکھی ہے بعض نے اسے شیخ محقق کی طرف منصوب کیا عبدالعاق محدث زیر ویرامت اللہ کی طرف کہ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے بعض نے کسی اور کا نام لے دیا لیکن مجھے ہمیشہ یہ خیال گزرتا رہا کیونکہ میں نے اپنی ہوش میں ابن الجوزی کی جو تاریخ ہے تاریخ ابن الجوزی اس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو کی شان کو بیان کیا گیا ہے بلکہ جب میں نے یہ گنیا کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ میں یہ ثابت کروں کہ اہل سنت کے تمام معمولات گنیت و طالبین میں لکھے ہیں اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی اولیاء اللہ میں سے ہیں تو میں نے ابتداء لامہ ابن الجوزی سے کی تھی اس وقت یہ میں نے بات نہیں بتائی تھی کہ میں نے کیوں کیا ہے آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں ابن الجوزی کی تاریخ سے یہ بات میں نے شروع کی تھی اسی وجہ سے کہ ابن الجوزی کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کیوں انہوں نے کچھ ایسا لکھا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اللہ عالم اس کا ذکر ہے کہ اس نے حافظ ابن رجب نے بھی کیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے ان کے جو الفاظ ہیں حافظ ابن رجب کے وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ابن الجوزی نے شیخ عبدالقادر جلانیک پر تنقید کرتے ہوئے ان کے انتقام میں ان کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے تو حافظ ابن رجب نے اس کتاب کو نہیں دیکھا نہ انہوں نے اس کتاب کا نام ذکر کیا بس کہا کہا جاتا ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے اس سے یہ بات میں شہور ہوگی اب اس سے چند لائنے پہلے اس کو لکھ رہے ہیں خود حافظ ابن رجب کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی جھوٹے کے لیے والا یعطیب کہ کوئی بات کسی سے سنے اور وہ بس سنی سنائی بات کر دے اس کا وہ رد کر رہے ہیں اس بات کا اور یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے اب جب کہا جاتا ہے تو اس کا تو یہی طریقہ تو ہو سکتا ہے نا یہ طبقات الحنابلہ کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو طبقات الحنابلہ کے اندر اب اس کے کہا جانے کا طریقہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ حضور ابن الجوزی کی کسی کتاب سے ہو ان کے کسی شگرد نے اس کو بیان کیا ہو اس کی کوئی شند ہو تو وہ کوئی نہیں اب یہ میرے پاس ہے کتاب ہے علامہ ابن الجوزی کی زاد المصیر کا مقدمہ ہے اب میں نے یہ پٹیکولرلی یہ حوالہ دے رہا ہوں کسی چیز کے لیے یہ زاد المصیر فیلم تفسیر علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے اس کے مقدمے میں اس کی ابتدا میں تین بندے ہیں جنہوں نے اس پر تحقیق کی ہے اور علامہ ابن الجوزی کی سوانِ حیات لکھی ہے اور علامہ ابن الجوزی کی تمام کتابوں کو تمام کتابوں کی فیرست دی ہے ان میں ایک ہے شیخ شیخ الزہر الشاویش دوسرے ہیں شیخ عبدالقادر الارنعوت تیسرے ہیں الشیخ شعب الارنعوت ان کے میں حوالے اکثر دیتا رہتا ہوں انہوں تینوں نے تمام کتابوں کو کھنگالا پورے لٹریچر کو دیکھا اس کے بعد علامہ ابن الجوزی کی یہ کتابوں کی پوری یہ فیرست دی ہے اصول دین میں زہدیات میں تاریخ میں فقہ میں اصول میں دیگر فنون میں یہ تمام کتابیں جو ہیں انہوں نے ان کی لسٹ دی ہے 194 کتابوں کے تو ابن الجوزی کا پورا جتنا علم کا خزانہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ سارا اس کتاب کے انہوں نے اس کے اندر جمع کر دیا اب ان ساری کتابوں میں ایک بھی کتاب نہیں کہ جو جز شیخ عبدالقادر جلانی کے انتقام میں یا ان کے رد میں لکھا گیا ہو یہ بات مشہور ہو گئی اور بس پتہ نہیں کیوں مشہور ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے تو ابن الجوزی کی کتابوں میں کوئی اس قسم کی کتاب نہیں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے بعض نے میرے ذہن میں بھی اقبال کیا لیا کہ علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس کہ وہ تلبیس ابلیس جو ہے نا وہ حضور عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی کے خلاف لکھی کہ میں نے وہ کتاب بالاستیاب اے سے لے کے وائی تک ساری پڑھی ہے وہ کتاب کا ایک بڑا خاص قسم کا موضوع ہے وہ ابن الجوزی مشہور نقات تھے انہوں نے ہر طبقے کی اوپر نقد کیا ہے ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو ظاہر کیا ہے انہوں میں انہوں نے صوفیہ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو ضعیف روایات ہیں ان کی طرف اشارہ اور بعض وہ صوفیہ جنہوں نے صوفیہ کا لبادہ اور رکھا تھا اصل میں وہ سبائی تھے ان پر انہوں نے اس کا رد کیا ہے وہ اس موضوع کی کتاب ہے لیکن پوری کتاب میں شیخ عبدالقادر جلانی کا کہیں نام نہیں ہے تو الحمدللہ میں نے کئی سال لگائے ہیں اس کے اوپر کہ ابن الجوزی کا کہیں ملے لیکن علامہ ابن الجوزی کا اس سے دامن پاک ہے کہ انہوں نے ابن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف کوئی کام کیا ہو یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہاں دوسرا ہے ہم میں یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے ان کی تاریخ کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی وہ ساری ان کے مشاہد کے نام لے کے کہتے ہیں فَتَقَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِلِسَانِ الْوَائِزِ وَزَهَرَ لَهُ سِيْتٌ بِالزُهْدِ وَقَانَ لَهُ سَمْتٌ وَسْوَمْتٌ فَدْوَاقَتْ مَدْرَسَةُ بِالنَّاسِ فَقَانَ يَجْلِسُ انہوں نے ان کی تعریف کیا ہے کہ وہ بڑے زاہے تھے لوگ اللہ والے تھے ذکر کرتے تھے واز کرتے تھے ان کے ہاتھ پر لوگوں نے توبہ کی اور پھر ان کا وحی انتقال ہوا اور اسی مدرسے کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا اب یہ جو یہ ہے کہ ان کو ان مدرسے کے اندر دفن کر دیا گیا یہ علامہ ابن الجوزی اس کا ذکر کر رہے ہیں اب جب ان کی تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعریف کی ہے اب جب تاریف ان کی کتاب سے ثابت ہے اور تاریف نہ کرنا یا ان کے خلاف لکھنا ان کے خلاف ہونا یہ دنیا کی کیسے کتاب سے ثابت نہیں ہے اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ کوئی بندہ یہ لکھتا یا تو وہ سندن وہاں تک بات کرتا پھر وہ سند کو دیکھتے یا شیخ عبد اعلامہ ابن الجوزی خود لکھتے جب انہوں نے خود بھی نہیں لکھا انہوں نے تاریخ بھی کی ہے اور کوئی ہمارے سامنے واقعہ نہیں تو اس وجہ سے ابن الجوزی کو تان کا نشانہ بنانا یہ درست نہیں ہے کئی لوگوں نے خام خام ابن الجوزی پر آوازیں کس دیئے وہ محدث تھے وہ عالم تھے وہ صوفی تھے اور ان کی جو کتاب الموضوعات ہے وہ تو ایک فنی کتاب ہے نا انہوں نے احادیث پر کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے وہ ایک فن کا مسئلہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ان کی کتاب کے اندر الوفا کے میں نے پچھلی بارہ حوالے پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اکدس سے جا کر مدد طلب کرنا تبرک لینا امام عامد بن حنبل کی اوپر ایک ان کی قظیم کتاب ہے جس میں پورا عقیدہ اہل سنت ہے اور ان کی جو واز کی کتابیں ہیں وہ پڑھنے والی ہیں ہمارے دوست جو ہیں تقریر کرنے والے وہ واز کی کتابیں پڑھتے ہیں فیصل آباد کی لکھی ہوئی ہے یہ لاہور کے فلان واز نے لکھی ہے وائز نے لکھی وہ بس اس قسم کی وائز وائز کی کتابیں لیکن ابن الجوزی کے کبھی ان خطابات کو بھی پڑھ کر دیکھیں مزہ آ جائے کہ کیا لکھے ہیں زم الحوا کو پڑھیں سید الخاطر کو پڑھیں بہر الدمو کو پڑھیں پھر پتا چلے کہ ابن الجوزی کا عقیدہ صوفیہ کے بارے میں کرامات کے بارے میں کس قدر بلند ہے اور ان کی عقیدت کتنی تھی تو یہ بات اللہ میں ابن الجوزی کے دامن اس سے پاک ہے اور میں ان بڑے بعض لوگوں سے ہیران ہوتا ہوں کہ جن کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو چالیس لاکھ پاؤنڈ کی لائبریری ہے اور چالیس لاکھ پاؤنڈ کی لائبریری کے رو پر وہ ابن الجوزی کے برطان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا اور یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا ابن الجوزی کی کسی کتاب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کی مخالفت ثابت نہیں ہے ایک تو یہ بات تھی اور جس طرح سے میں نے پچھلی بار علامہ شتنوفی کا کہا کہ ان کو جو متہم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ متہم ہیں ان پر تومت ہے اور یہ بات جعفر کمال ادفوی نے کہی ہے تو میں نے ادفوی کی کتاب سے یہ بات دکھائی تھی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ شتنوفی جو ہیں وہ متہم ہیں ان پر الزام ہیں وہ جوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں انہوں نے ان کی تعریف کی ہاں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اس کی شردوں کو چک کیا جاتا ہے اور وہ جو شتنوفی کی کتاب ہے ان کی ایسان عید کے بارے میں بعض لوگوں نے تان کیا ہے اور اس تان کا جواب میں نے حافظ بن عزقلانی سے بیان کر دیا تھا اللہ کی رامت سے اب ایک یہ بات کلیر ہو گئی کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہنا غلط ہے کہ ابن الجوزی نے ان کی کوئی مخالفت یا ان کے زم میں یا ان کے رد میں کوئی کتاب لکھی تھی یا کلام کیا تھا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے دوسرا اس کے بعد دوسری ایک بات یہ کہی جاتی ہے وہ مشہور بات ہے اور یہ بات بھی میرے بچپن سے ہے آپ کہیں گے بچپن کی ساری باتیں جاللہ شباعت میں آگئیں وہ کہیں تھی بس اٹکی ہوئی رہتی تھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی تھی یہ نو ٹی وی پر بیٹھ کر ان کو کلیر کرنا تھا بس میرے مولا نے میرے رب نے مجھے توفیق دی شرکپور شیف کے اندر جب پڑھتے تھے تو وہاں مماتی بڑے آتے تھے اب مماتی کیا ہوتے ہیں اس کی میں تشریح نہیں کرتا وہ بھی اسی خوارج ہوتے ہیں وہ مماتی اور حیاتی وہ دونوں اسی ہوتے ہیں تو مماتی بڑے آتے تھے تو وہاں پر مماتی بولوی ایک آیا غالباً اس کا نام ندیم تھا اس سے بھی یہ میں نے پہلی بار یہ بات سنی تھی اس نے کہا لوگ بغداد جاتے ہیں عبدالقادر جلانی کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ان سے مدد طلب کرتے ہیں ان کے وسیلے ان کے مدد طلب کرتے ہیں ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ شیخ عبدالقادر جلانی کا وجود ان کی قبر کے اندر نہیں ہے یہ اس نے دعویٰ کیا کہنے لگا وہ خالی قبر ہے اور بغداد میں خالی قبر پر آپ کیوں جاتے ہیں اور اس پر اس نے جو کچھ اس سے اور ہو سکتا تھا اس نے کہا یہ بات میں نے بچپن میں سنی میرے لئے بڑی حیران کون بات تھی میں نے بعض دوستوں سے پوچھا تو وہ نہ بات نہ بن سکی وہ کوئی تسلیم بکچا تھا نہ کسی جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا وہ اس کا جواب نہ ہو سکا بڑے سالوں کی بات ہے بہت سالوں کی بات ہے تقریباً کوئی بیس بائیس سال کی بات ہے انگلینڈ کے اندر ایک ہمارے بڑے بزرگ عالم دین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی علم عمل میں برکت فرمائے وہ بغداد جانے لگے تو میں نے ان کو ویسے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بغداد جا رہے ہیں بغداد شریف میں حاضری کے لیے تو یہ دو مسئلہ میرے ذہن میں ایک ادھر اٹکا ہوا ہے ایک ادھر اٹکا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ ہے وہاں سے علماء سے اگر آپ ملیں تو کوئی معلومات لیں وہ کہنے لگے کیا میں نے کہا معلومات یہ لینی ہے ان سے کہ ایک یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابن الجوزی جو ہے نا ابن الجوزی کو اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا وہ واقعی ان کے خلاف تھے ایسی کوئی بات تھی اور دوسری یہ بات وہاں سے پتا کر کے آئیں کہ یہ بات ابھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کہتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی کا تو وجود وہاں نہیں ہے ان کی تو وہ نکال دی گئی تھی وہاں سے ہڈیاں نکال کر ان کے جسم کو باہر پینک دیا گیا تھا وہاں تو وہ موجود ہی نہیں ہیں کیا لینے کے لیے جاتے ہیں تو میں نے کہا آپ اگر وہاں جائیں تو ان دونوں باتوں کا وہاں کے لوکل علماء سے پوچھیں کہ یہ کیا مطلب ہے ابن الجوزی کی کس کتاب میں ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابن یونس ابید اللہ ابن یونس کو وزیر تھا اس زمانے میں اس کا نام ابن یونس تھا ابید اللہ اس کا نام تھا مشہور ابن یونس تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کے جسم مبارک کو نکال کر پانی میں پھینک دیا اور اب قبر کھالی ہے تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہمیں یہ جو ان کے اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں وہ کیوں جاتی ہو بغداد وہ تو قبر کھالی ہے کھالی قبر پر کیوں جاتی ہو تو وہاں سے میں نے سنا تھا وہ گئے وہاں پر جب وہ واپس آئے تو میں سپیشلی ان کو کافی کچھ سو میل سفر کرنے کے لیے کر کے گیا میں نے کہا اچھا وہ کچھ معلومات ہے میں گئے تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو میرے ذہن سے ویسے نکل گئیں لیکن میں وہاں بیٹھ کر میں نے ایک نات لکھی ہے ایک منقبت لکھی ہے آپ کی شان میں وہ مجھ سے سن لیں خیر وہ میں نے منقبت ان سے سنی اور سننے کے بعد میں واپس آ گیا اب میں آپ کو یہ سفر بتا رہا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں تھا پہلے دمیے یہ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ موقع لائے یہ بیان کرنا تھا کئی سال پہلے کی بات ہے پھر یہ باتیں میرے سامنے آ گئیں کہ جسم کو وہاں سے نکالا گیا یہ کس نے لکھا ہے اور کہاں ہے کس کس کتاب میں ہے اب میں وہ کتاب بھی آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کی سنت بھی بتاتا ہوں اور اس پر جرہ بھی بتاتا ہوں اور یہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور اسی حوالے سے لوگوں نے ابن یونس ہمبلی پر بھی تان کیا اور ابن الجوزی پر بھی اور کئی لوگ تھے ایسے میں نے دیکھا وہ یوٹیوب پر میں نے کلپ دیکھے ہیں وہ انہوں نے یہ جو جسم نکالنے والا واقع ہے ابن الجوزی کی طرح منصوب کر دیا کہ ابن الجوزی کھڑے ہو کر غوث پاک کی قبر پر لوگوں ان کے مریدوں کو آنے والے کو جو زیارت کرنے کے لئے آتے تھے ان کو کہا کرتے تھے وہ چلے جاؤ یہاں سے میں نے نکال کر پھینک دیا ان کا جسم کیوں آتے ہو تو وہ ابن الجوزی پر برس رہے ہیں اور ابن یونس کی بجائے وہ ابن الجوزی کو لانتان کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت برا بندہ تھا یہ تو فلان تھا یہ تو اس طرح سے تھا تو اس نے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کر دیا اور یہ کبھی زحمت گوارہ نے کی کہ دیکھ تو لیں کہ ابن الجوزی نے یہ کہا بھی ہے یہ کہاں کہاں ہے کیا وہ موتبر ہے اور اگر ابن یونس کی طرح یہ بات منصوب ہے تو ابن یونس نے کہاں کہاں ہے کس نے یہ بات لکھی ہے کچھ خیال تو کر لیں اب میں اللہ کی رحمت اور اس کی انعائت اور توفیق سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات کس نے لکھی ہے کہ قبر خالی ہے وہاں سے یہ تگری بردی ایک عالم ہوئے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے ان نجوم الظاہرا فی ملوک المصر والقاہرا یہ آٹھ سو اٹھتر میں یہ ان کی وفات ہوئی ہے آٹھ سو تیرہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ وہ ابن یونس نے وہاں سے نکال کر دریہ میں پھینک دیا ان کی جسم کو اب یہ دیکھ لیں یہ بنتا ہے آٹھ سو اٹھتر اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات ہوئی ہے پائنٹ فائیو ہنڈر سکسٹی ون میں ابن رجب کے مطابق اور ان کی ولادت ہوئی ہے چار سو ستر میں یا بعض نے غالباً نوے بھی لکھا ہو وہ اس تاریخ کے میں مہنی ہو جاتا اب فائیو ہنڈر سکسٹی ون اور ایٹھ ہنڈر سیونٹی فور یہ کوئی ایک دو دین چار پانچ دس بیس سال کا وقفہ نہیں ہے یہ صدیوں کا ہے اب جب انہوں نے تغریب بردی نے اپنی تاریخ کے اندر اس بات کو لکھا تو اب دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کسی تاریخ کا حوالہ دیتے یا اپنی سنت سے بیان کرتے مگر وہ دونوں باتیں نہیں اب میں ان کی عبارت آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں لکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن یونس بن احمد الوزیر جلال الدین ابو المزفر الحملی ولیہ حجابتا تدہ یوانی وہ پہلے وہ تھا سمستہ ازارہ الخلیفہ وقانہ اماما عالما فلسلینہ والحسا والحندسہ والجبر والمقابلہ غیر انہو شان و امروح بی موریہا فلان فلان تھا وہ پہلے اس کا یہ حال تھا کہ حندسے میں عالم تھا کتاب و سنت کو جاننے والا تھا بڑا عالم تھا تو بعد میں اس نے کئی ایسے کام کیے جن کی وجہ سے اس کا نام جو تھا غیر انہو شان امروح بی موری فالج انہو اخرابا بیت الشیخ عبدالقادر الجلانی وَشَتَّ أَوْلَادَهُ ان کے گھر کو خراب کر دیا اور ان کی اولاد کو دربدر کر دیا گھر سے نکال دیا ان کو دردر کی ٹھوکنے کھانے والے کر دیا آگے وہ عبارت وہ ہے وہ کہتے ہیں آگے اس کے بعد کہتے ہیں وَيُقَال اب یہ تغریب بردی جو ہیں نجوم الظاہرہ والے ان کی کتاب کو ہی ذرا کھول کر دیکھا ہوتا کہ ہے کیا ہے پہلے برسنے سے پہتے ہیں کوئی کہتے ہیں وَيُقَال اور کسی نے کہا سنا ہے کہا جاتا ہے سدنہ آباد اِنَّهُ بَعَسَ فِي اللَّيْلِ مَنْ نَبَشَ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدُ الْقَادِرِ وَرَمَا بِعِظَامِهِ فِي اللَّجَّ وَقَالَ هَذَا وَقْفٌ مَا يَحِلُّ اَنْ يُدْفَنَ فِيهِ آَدٌ اس نے کسی بندے کو بیجا میں دونوں ترجمے کر رہا ہوں مَنْ نَبَشَا کسی بندے کو بیجا یا بندوں کو بیجا یہ ایک ٹیکنیکل ویڈ ہے تو میں دونوں ترجمے کر رہا ہوں بندوں کو بیجا یا بندے کو بیجا کہ وہ شیخ عبدالقادر جلانی کی قبر پر گیا اور اس نے جا کر آپ کے جسم کو نکالا اور جب اس کے عظام کو نکالا جسم بھی اس کا مطلب ہوتا ہے قَالَ مَنْ يُحِيَ الْعِظَامَ کون جسموں کو زندہ کرے گا تو ہڑیگیں مراد نہیں ہوتا تو اس نے جسم کو نکالا اور پھر اس نے پانی میں بہا دیا اور کہنے لگا سمندر میں بہا دیا اور کہنے لگا یہ وقف کی جگہ ہے یعنی مدرسہ شیخ عبدالقادر جلانی کی ذاتی ملکیت نہیں تھا جب ملکیت نہیں تھا تو یہ وقف کی جگہ ہے تو اس کے اندر کیوں ان کو دفن کیا گیا تو قبرستان بھی تو وقف کی جگہ ہی ہوتی ہے تو اس نے ان کو وہاں اٹھا اس نے پھینک دیا اس کے اندر آگے کہتے ہیں وہ تغریب بردی کہتے ہیں قُلْتُ وَمَا فَعَلَهُ هُوَ بِعِزْوَامِ الشَّيْخِ اَقْبَحَا اَقْبَحُ مِنْ اَنْ يُدْفَنَا بَعْدُ الْمُسْلِمِينَ فِي بَعْدِ عَوْقَافِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا زَاقَا إِلَّا الْحَسَدُ دَخَلَهُ مِنَ الشَّيْخِ عبدالقادر جلانی وَعِزْوَامِ شُهْرَتِهِ حَتَّى وَقَى مِنْهُ وَقَى وَرِحَازَ كَانَ مَوْتُهُ وَالَا أَقْبَحَ وَجْهِ بَادَا أَنَّ قَاسَ خُطُوبًا وَمِحَنًا وَحُبِسَ سِنِينَ حَتَّى اُخْرِجَ مِنَ الْحَبَسِ مَيِّتًا وَحَذَا مَا وَقَالُ فِي الدُّنْيَا وَأَمَّا الْآخِرَةَ فَأَمْرُهِ لَى اللَّهِ تَعَالَى وَبِالْجُمْلَةَ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ مُسَاوِيَ الدَّهْرَ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ کیا تو اس پر یہ سزا یہ ہوئی کہ پہلی بات یہ کہتے ہیں اس نے جو یہ کہا ہے کہ یہ برا ہے یہ وقف کی جگہ ہے اس میں ان کو کیوں دفن کیا گیا جو اس نے کام کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ کسی کو وقف کی جگہ میں دفن کر دیا جائے پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ کام اس نے یہ سارا اس لیے کیا تھا کہ اس کو آپ کی ذات سے حسد تھا آپ سے بغز تھا اس کے بعد اس کو قید کر دیا گیا اور اس نے اپنے آپ کو بدنام کر لیا اور پھر وہ قید میں ہی رہا حتیٰ کہ وہ وہاں مر گیا اور یہ تو دنیا میں اس کی سزا تھی اور آخر میں کیا ہوگا یہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے یہ بات ہے تگری بردی نے نجوم الزاہرہ فی ملوک المصر والقاہرہ یہ جب انہوں نے حوادث بیان کیا ہے نا 593 کے تو اس کے اندر انہوں نے سال 593 کے اندر بیان کیا اب میں پھر واپس آتا ہوں تگری بردی فوت ہوئے ہیں 874 میں اور حضور شیخ عبدالقادر جلانی کا وسال شیف ہوا ہے 561 میں تو جب 561 میں آپ کا وسال ہوا ہے تو اس اتنی صدیوں میں اس کے درمیان میں کوئی سند کوئی بات کس نے کہا کون بتانے والا ہے کس تاریخ میں لکھا ہے تو یہ اور پھر اس نے کہا وہ یقال یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس بات کی کوئی سند نہیں اور کوئی ثبوت نہیں کہ ابن یونس نے یا لامہ ابن الجوزی نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جسم کو نکال کر اس کے اندر دریاں میں پھینک دیا اور اب وہ قبر کھالی ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں لوگوں نے اس روایت کو پڑا حالانکہ یہی لوگ جب ہم ان سے کوئی اور بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اس کی سند دکھاؤ سند صحیح ہے اگر تو ایوری راوی صحیح ہے اور وہ ثبوت ملتا ہے تو تب بات کریں سند کے بغیر بات نہ کریں حیرت ہے کہ ہر بات جب ہم سے طلب کی جائے تو سند طلب کی جائے بیان کس نے کیا ہے ایک ایک راوی کا حال کی کیا جائے لسان و میزان کو کھول لیا جاتا ہے میزان و اعتدال کو کھول لیا جاتا ہے تازیب و تازیب تقریب و ساری جوہ تعدیل کی کتابیں آ جاتی ہیں ہر ثبوت مانگا جاتا ہے تو یارو یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کے جسم مبارک کو نکال کر پھینکا جائے اور کسی کتاب میں لکھا ہو اور اس کو شورت دی دی جائے اور کہا جائے جا کر وہاں تو مزار کے اندر ہے ہی کچھ نہیں ہے اور پھر جب حوالہ نہ کوئی مانگنے والا ہو نہ کوئی بتانے والا ہو کوئی پوچھے تو سہی کہاں لکھا ہے کس نے لکھا ہے کیا سند ہے اس کی کس کتاب میں لکھا ہے کوئی سوال نہیں کرتا اور حضور قوس پاک رضی اللہ تعالی کی شان کی طرف اور صرف اس میں پوائنٹ ایک تھا تاکہ لوگوں کو اس قبر پر جانے سے رکھا جائے اللہ اکبر اب میں یہ بات جو اس نے کہی ہے اس واقعہ کے بعد ایک عظیم حملی عالم عظیم حملی محدث جو ہیں اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے ان کا نام ابن الاماد الحملی ہے انہوں نے لکھا ہے وَأَمَّا عَبُو شَامَا فَإِنَّهُ بَلَغَ فِي زَمِّهِ وَلْحَتَّ عَلَيْهِ بِمُورِ لَمْ يَكُمْ عَلَيْهَا حُجَّ وَقَازَ عَلِكَ عِبْنِ شَحْبَ فِي تَرِيخِ الْإِسْلَامِ قَالَ بَعْدَ عَنْ اَسْنَا عَلَيْهِ غَيْرَ عَنَّهُ شَانَ فَضِيلَتَهُ بِرَائِتِ الْفَاسِدِ وہ کہتے ہیں کہ ابو شامہ نے عبید اللہ بن یونس کی مزمت اور توہین میں حد کر دی اور اس پر ایسے ایسے الزام لگائے جن کی کوئی دلیل نہیں ہے یعنی کوئی بندہ ابو شامہ جو ہے اس نے حد کر دی ابن یونس پر الزام لگانے کی اور ان پر کوئی دلیل بیان نہیں کی اور کئی اس کی اوپر جو ہے اس کی طرف انہیں غلط باتیں جو ہیں وہ منصوب کر دی ان میں یہ بات ہے وہ کہتا ہے فَإِنَّهُ خَرَّبَ بَعْتَ الشَّيْخِ عَبْدُ الْقَادِرَ الْقِلَانِ وَشَتَّ أَوْلَادِهِ عبدالقادر جلانی ایک کے گھر کو برباد کیا ان کی اولاد کو وہاں سے نکال دیا وَيُقَال اِنَّهُ بَعْسَ فِي اللَّيْلِ مَنْ نَبَشَ قَبْرِ الشَّيْخِ عَبْدُ الْقَادِرَ الْجِلَانِ وَرَمَا اِزَامَهُ فِي اللَّجَّ وَقَالَ حَاذَا وَقَفْ مَا يَحِلُوا اِن يُدْفَانَ فِي عَدٌ یہ اس نے کہا وہی بات جو پیچھے میں پڑھ کر آیا ہوں وہ کہتے ہیں اس نے یہ کہا کہ کہا جاتا ہے اور اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ شہزرات الزہب میں ابن عماد حملی نے اس کا رد کیا ہے اور اس کے بعد وہ واقعہ بیان کیا اس کو خلیفہ نے گرفتدار کر لیا اور اس کے اندر مر گیا اب میں اس مسئلے سے آپ کے سامنے یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو نکال کر پھینکنے کا واقعہ قطعی ثابت نہیں ہے یہ بھی ثابت نہیں کہ ابن الجوزی نے ان کے خلاف کچھ لکھا ہے ان کا رد کیا ہے یہ بھی ثابت نہیں کہ ابن یونس نے کچھ کیا ہے لیکن ہمارے بعض اپنے دوستوں نے تحقیق کیے بغیر ان باتوں کو اتنی شہرت دے دی ہے کیونکہ وہ ذکر کر دیا تھا اس نے ابن رجب نے یہ کسی اور نے وہ میں نے پیچھے پڑھ کر آپ کو بتایا تھا اس کی وجہ سے وہ بات جو ہے تغریب بردی نے ذکر کر دیا تھا بس وہ مشہور ہوگی اور یوکال کو کسی نے دیکھا اور یہ فاصلہ اتنا درمیان میں ہے اس کو کسی نے دیکھا سند کو کسی نے دیکھا تو ابن یونس پر کوئی برس رہا ہے کوئی اس پر برس رہا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں شاید ایسی باتیں کچھ تھی کہ جو لوگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں تھے جیسے جن کا رد انہوں نے کیا تھا انہوں نے کچھ باتیں مشہور کر دی جو پہنچ تھی پہنچ تھی پہنچ گئیں اور بس اسی طرح سے وہ لکھ دی گئیں مگر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ دونوں معاملے نہیں ہوئے اب میں حافظ ابن رجب کی کتاب سے طبقات الحنابلہ سے میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں کہ ابن الجوزی توفی الشیخ عبدالقادر لیلت السبت سامن وقال غیرہ تاسے ربی الآخر سنہ ایدہ وستینہ وخمسہ میاں بعد المغرب ودفن من وقتہی بمدرسہ تھی وبرگات سنین وسمیت انہو کان یقول عند موتہی رفکا رفکا سم یقول والکم السلام والکم السلام والکم السلام اجیئو الیکم اجیئو الیکم اجیئو الیکم ابن الجوزی کہتے ہیں کہ شیخ کی ہفتے کی رات کو آٹھ ربی الآخر اور باز کے مطابق نو ربی الآخر پائنسو اکاٹھ کے اندر وفات ہو گئی اور آپ مدرسے میں دفن ہوئے آپ کی عمر نویر سال تھی اور آپ کو وفات کے وقت نرمی سے کہتے ہوئے سنا یہ کہہ رہے تھے فرمانے لئے فرما رہے تھے بڑے آرام سے وہ کہہ رہے تھے والکم السلام والکم السلام میں تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اگر کہتے ہیں کسی نے بیان کیا کہ میں نے شیخ عبدالقادر جلانی سے وقت وفات یہ کہا کہ میں بورا شخص ہوں ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کوئی بات ہوگی ابن الجوزی کہتے ہیں ابن الجوزی اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ان کا جنازہ ان کے بیٹے عبدالوحاب نے پڑھایا اور آپ کا مزار بغداد میں ہے اور مشہور ہے اور معروف ہے وَقَبْرُهُ زَاہِرًا يُزَارُ اس کی زیارت کی جاتی ہے وہ مدرسہ بغداد کے اندر ہے اس کی زیارت کی جاتی ہے اب انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ نکالا گیا یا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ دونوں باتیں میں نے کور کی ہیں کہ نہ ان کے مزار سے ان کو نکالا گیا اور نہ ہی ابن الجوزی کی نے ان کو کچھ ایسی بات کی ہے ان کی رد میں یا ان کی شان میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے یہ تھی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں وہ دو باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا دوسری بات ایک یہ ہے فتاوہ رزویہ میں حضور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ سے کرامات غوثیہ کے بارے میں سوال ہوا کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو براک کا وقت سواری آہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ ثابت ہے اس کے بعد وہ براک کا واقعہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براک پر بیٹھنے لگے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر نیچے بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غوث پاک کی روح آئی انہوں نے اس کے اوپر قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد وہ براک پر سوار ہوئے ایک یہ سوال ہے اور اس کے بعد دوسرے اس پر حضرت علیہ حضرت فاضل بنیلوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد اولیاء اکرام کی اقوال نکل کیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا عروح حاضر ہو سکتی ہیں یا نہیں وہ کہتے ہیں سندن تو یہ بات کہیں سے ثابت نہیں کہ اس طرح سے مسئلہ ہوا ہو لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روح کا حاضر ہونا یہ ممکن ہے یہ اولیاء سے ثابت ہے مگر سند اس کی اس طرح سے جس طرح سے میں بیان کر رہا ہوں وہ ثابت نہیں ہے تو حضرت کیونکہ آپ فرماتے ہیں امام احیمال سنت فرماتے ہیں کہ عروح جو ہوتی ہیں وہ ایک جہان میں ہوں تو دوسرے جہان میں وہ روح جا سکتی ہے اس پر کوئی مسئلہ نہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ شرف تھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لئے لیکن یہ بات کہاں لکھی ہے اور کس نے بیان کی ہے اس پر آپ نے مفصل جو ہے وہ فتاوہ رضیویہ کے اندر یہ بات کی ہے دوسرا یہ کہ آپ جب نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم اراد پر گئے تو وہ اوپر جا کر آپ نے قدم دیا ہو تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد ہاں دوسرا یہ ہے معنی یہ درست ہے جس طرح نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتے اس طرح سے اگر نبوز کا سلسلہ جاری رہتا تو وہ ہوتا لیکن نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام لے کر جو ہے وہ نہیں فرمایا تیسرا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی عورت آئی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی انہو کے پاس اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے اور جب وہ فوت ہو گیا ہے تو اب میں اس کے لئے بڑی پریشان ہوں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی نے جب نظر فرمائی تو عزرائیل علیہ السلام ملک الموت وہ چھٹے آزمان پر جا رہے تھے کچھ اور لوگوں کی روحیں بھی قبض کی ہوئی تھی تو وہ جا رہے تھے تو انہوں نے زور سے کھینچا اس سے انہوں نے حضرت غوث پاک نے کہا یہ مجھے روح واپس دے دو جب انہوں نے کہا مجھے روح واپس دے دو تو اسرائیل نے ذرا کہا نہیں میں تو رب کی حکم سے آیا ہوں تو انہوں نے وہ پورا تھیلہ ان سے کھو لیا اب جتنے مردے تھے وہ سارے زندہ ہو گئے تو حضرت فادر بنیڑی رحمت اللہ علیہ السلام کبھی رد کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ بات ثابت نہیں ہے ہاں اگر یوں بات ہو کہ ایک عورت آئی یا کوئی بندہ آیا اس کا کوئی بچہ فوت ہو گیا یا کسی کوئی فوت ہو گیا ولی اللہ نے دعا کی اللہ تعالی نے کسی کی دعا سے مردے کو زندہ کر دیا یہ ایک علاق مسئلہ ہے لیکن اس طرح سے یہ حضرت اسرائیل کی توہین ہے کہ ان کے اوپر وہ کہا جائے وہ ان ملائکہ میں سے چار اعلیٰ ملائکہ میں سے ہیں اعلیٰ حضرت نے پھر حضرت اسرائیل کے حضرت جبرائیل کے اور ملائکہ جو ہیں ان کو بیان کیا بڑا کمال کا جملہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کو منصوب کرنا کہ چونکہ یہ اچھی بات ہے تو حضور کی طرح منصوب کر دی جو باتیں موضوعات ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ شہر موضوع میں ابو جوینی جن کے تارہ میں کہا گیا کہ اگر اب اللہ تعالیٰ کی طرف اس امت میں کسی نبی کو بیجنا جائز ہوتا تو وہ ابو محمد جوینی ہوتے تو امام جوینی کا حوالہ دے کر کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تو اگر حضور غوث پاک کے بارے میں کہا جائے تو کوئی بات نہیں اگر جو کمال کا جملہ گیا ہے وہ کہتے ہیں مگر ہر حدیث حق ہے ہر حق حدیث نہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ رحمت ناظر فرمائے امام اہل سنہ تعالیٰ حضرت فاضل بریجی رحمت اللہ علیہ پر کمال کا جملہ ہے فرماتے ہیں مگر ہر حدیث حق ہے ہر حق حدیث نہیں حدیث ماننے اور سوزور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرنے کے لئے ثبوت چاہیے بے نسبت بے ثبوت نسبت جائز نہیں اور قول مذکور ثابت نہیں کونسا قول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی ہے نہ ہونا ہے تو وہ غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اس طرح کی اور کئی باتیں ہیں ایک اور بات انہوں نے کہی کہ کچھ اور مثائل ہیں انہوں نے ان کی طرح منصوب کیا تو حضرت فاضل بنیوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا بھی اسی طرح سے وہ رد کیا ہے کہ ان کی شان مکمل ہے لیکن وہی بیان کرنے چاہیے جو ثابت ہے اور جو ثابت نہیں ہے وہ باتیں ان کی طرح منصوب نہیں کرنے چاہیے بڑی امتہ بحث ہے بحث یہاں حضرت فاضل بنیوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت احادیث کے ساتھ اس کا بیان کیا ہے اب وہ آخر میں کہتے ہیں اور جب یہاں تک بے حمد اللہ ثابت ہے تو معاملہ کیا وجہ انکار ہے کول مشاہ کو خامخاہ ناخاہی رد کیا جائے ہاں سند محدث آنا نہیں پھر نہ ہو اس جگہ اس قدر بس ہے سند ماان آنان کی حاجت نہیں یہ بڑی ایک علمی بات ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں محدث آنا سناد کے ساتھ اگر ان واقعات کو پرکنے لگے تو ممکن ہے کہ وہ نہ ہو لیکن کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہاں یہ ایک الگ بات ہے میں نے آپ کو پچھلے ایک پروگرام میں علامہ ابن نجی رسکلانی کا یہ بتایا تھا کہ جب کسی ولی کی طرف کسی کرامت کو منصوب کیا جاتا ہے تو ابن نجی رسکلانی کہتے ہیں کہ اس منصوب کرنے کے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے اگر تو وہ صاحب شریعت ہے اور اس سے کرامت کا صدور ممکن ہے اور ایک سند کے ساتھ وہ بات جا رہی ہے تو اگر سند کمزور بھی ہو تو اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ بندہ باشرہ ہے اور وہ بندہ ٹھیک ہے اور کرامات کا ثابت ہونا یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے پھر آگے ابن نجی رسکلانی نے کہا تھا اس کا صرف معاند جو بندہ ہے نا اناد رکھنے والا جس کو اللہ والوں سے اناد ہو وہی اس کا انکار کر سکتا ہے تو اولیاء اللہ کی طرف جو کرامات منصوب ہیں وہ منقول ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں ایک وہ ہیں جو بغیر سند کے ہوتی ہیں اور ایک وہ ہوتی ہیں جو سند کے ہوتی ہیں تو میں نے اس لیے جب اس پروگرام کو شروع کیا حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں تو میں نے ابن تیمیہ سے وہ نکل کیا ابن رجب سے اس کو بیان کیا علامہ زہبی سے بیان کیا شہزارات الزہب سے بیان کیا ان ساری کتابوں سے جن کی اوپر وہ جو اتھارٹی جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں تاکہ یہ بات ہی نہ ہو کہ یہ کس نے بیان کیا اس کی کیا سند ہے یا کیوں کیوں نہیں ہے تو ایسے واقعات حضور گوست پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب ہیں اسی طرح کچھ واقعات اور لوگوں کی طرف بھی منصوب ہیں اب ایک سوچنے والی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کئی باتیں ایسے منصوب ہیں اولیاء دوسرے دیگر اولیاء صحابہ اکرام کی طرف ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ جو موضوع حدیثیں ہوتی ہیں منگڑت ہوتی ہیں وہ منصوب ہیں اور جب محدثین انہوں پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس سے انتقام لے اس نے یہ کر دیا اس نے منصوب کر دیا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اس طرح سے اگر سب کی طرف کچھ ایسی باتیں منصوب مشہور ہو جائیں تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس پر اگر تو حسن نیت کریں تو وہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور اگر وہ نہیں تو کہیں کہ یہ ثابت نہیں یہی بات ابن عجر نے کہی ہے یہی بات اللہ حضرت فاضل بلیوی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہی ہے لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کی سند صحیح کے ساتھ محدثین کے اسلوب پر محدثین نے اتنا آپ کے حالات کو بیان کیا ہے کہ کسی ضعیف یا موضوع کرامت کی نسبت آپ کی طرف کرنے کی سیرے سے ضرورت ہی نہیں وہاں اتنا سچ ہے اتنا سچ ہے اتنا سچ ہے کہ کسی ضعف کی تو اس کے طرح منصوب کرنے کی ضرورت نہیں امام الحنابلہ ہے ساری قائن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں امام المشاہ امام المشاہ اولیاء کے سردار ہیں عذابی کے سارے میں نے آپ کو پڑھ پڑھ کر سارے جو ہیں وہ ساری آپ کو باتیں بتائی تھی تو یہ سارے یہ پروگرام میں نے جو دو کیا ہے خاص کر کے پچھلا اور یہ ان پروگراموں کا تعلق ہے ڈائریکٹلی میرے پروگرام بیدہ کے ساتھ نہیں تھا لیکن وہ بیدہ کے ساتھ میں نے اس کو جوڑا اس لیے تھا کہ یہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے گنیت التالبین جب میں نے اس کا درس آپ کے سامنے دیا تھا کہ اس کتاب کے اندر جتنے معمولات اہل سنت ہیں وہ سارے لکھے ہیں مثلا کہ شعب برات ہے یہ میراج ہے جتنے یہ معمولات معمولات اہل سنت ہیں نصف شعبان ہے جو کچھ ہے یہ سارا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو جب آپ عبدالوں کو مانتے ہیں حیات خضر کو مانتے ہیں درود آپ نے لکھا ہے کہ حضرت خضر نے ان کو بتایا تھا اور بتایا تھا کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے فقر کی بارے ہیں فقیر ہے تصوف ہے اور اولیاء اکرام کا سب کچھ اس کے اندر ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیے سے نسبت کر کے جانا اللہ تعالیٰ کا حضور کو دیڈار ہوا ہے یہ ساری باتیں ہیں تو میرا صرف یہ ارض کرنے کا مقصد تھا کہ بڑے حوالوں کی بتائیں اگر صرف گنیت التالبین کو کوئی پڑھ لے اس کی اندر بھی سارا کچھ ہے اور پھر اس کے اوپر دو سوال تھے کہ کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ولی اللہ ہیں ایک سوال دوسرا یہ سوال تھا کہ کیا گنیہ ان کی کتاب ہے تو اس پر میں نے علماء زہبی کے ابن القیم کے ابن تیمیہ کے وہ سارے حوالہ جات پہلے پڑھ کر سنایا تھے پہلے پروگرام میں کہ ہاں یہ ان کی کتاب ہے ابن رجب نے کہا ان کی کتاب ہے حافظ ابن تیمیہ نے کہا ان کی کتاب ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے ان کو کتب العارفین کہا ہے کہ یہ کتب العارفین ہے حالانکہ وہ ایک جگہ کتب ہوتے ہی نہیں پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں کتبوں کا وجود نہیں ہوتا اور خود میں نے وہ حوالے پڑھ کر بتایا تھے علقود الریہ سے حافظ ابن شمس ابن عبدالعادی کی کتاب سے کہ انہوں نے بار بار حافظ ابن تیمیہ کو کتب کہا ہے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب گنیت الطالبین میں وہ سارے مسائل لکھے ہیں وہ سارے عمال لکھے ہیں جو اہل سنت و جماعت کرتے ہیں چونکہ یہ بات تھی تو میں نے اس کے ساتھ پھر علامہ شتنوفی کا ذکر آ گیا علامہ شتنوفی کا نام لیا جاتا ہے بہجت الاسرار کا نام لیا جاتا ہے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ان پر اترازات ہوتے ہیں شتنوفی پر یا بہجت الاسرار پر وہ لوگوں کے علم میں نہیں ہوتے وہ نیٹ پر ہوتے ہیں کتابوں میں ہوتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں تو وہ چونکہ چیز تھی میں نے کہا اب اس کے ساتھ اس کو بھی کلیر کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے میں نے اس کو بھی کلیر کر دیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں وہ ہیں جن کو ابن حجر نے بھی کہا اور اس نے عفظ بن رجل نے بھی کہا وہ شت ہی یاد ہیں وہ شت ہی یاد کیا ہوتے ہیں وہ صرف ان کی بات نہیں ہے وہ دیگر بزرگوں کی بھی ہیں حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ کی بھی باتیں ہیں وہ اس طرح سے جنید بغدادی کی بھی اس طرح سے باتیں ہیں اور وہی باتیں ہیں جن کو تلبیس ابلیس میں ابن الجوزی نے بھی ان کو بیان کیا ہے تو انشاءاللہ جب میں تصوف پر اس کی اوپر بیان کروں گا کہ تصوف کیا ہے اور تصوف کہاں ہوتا ہے انشاءاللہ اس وقت پھر اس کے بارے میں وہ شت ہی یاد جو ہیں میں حافظ بن تیمیہ کے فتاوے سے وہ چیزیں انشاءاللہ ساری جو ہیں وہ بیان کروں گا کہ شت ہی یاد کیا ہوتے ہیں حضرت اقوص پاک رضی اللہ تعالی نے شروع فرماتے ہیں گنیہ کے اندر ماہ رجب کے فضائل ماہ رجب کے فضائل کے بعد اسی بام میں وہ لکھتے ہیں کہ سال میں وہ راتیں جن میں قیام کرنا مستحب ہے اس مسئلے کے لئے میں نے بدد کے باو میں یہ ساری باتیں لے کر آیا تھا اور بات کہتے ہیں بعض علماء نے سال بار کی ان راتوں کو جمع کیا جن میں عبادت کرنا مستحب ہے انہوں نے بتایا کہ یہ کل چودہ راتیں ہیں جن کی تفسیر اس طرح سے ہیں ماہ محرم کی پہلی رات شاب آشورہ کی رات ماہ رجب کی پہلی رات رجب کی پندرمی رات رجب کی ستائیسویں رات شابان کی چودمی رات عرفے کی رات ایدین کی دو راتیں رمضان شریف کے آخری اشرا اس کے اور ان کی اوپر کیا کیا کس طرح سے نوافل پڑنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے حافظ ابن تیمیہ نے فتاوے کے اندر جب اس پر لکھا ہے تو انہوں نے کہا یہ جو نمازیں اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے یہ ضعیف روایاتوں سے ہے مگر یہ شیخ عبدالقادر جلانی نے بیان کیا ہے پھر حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ امام عامد ابن حنبل جو تھے وہ بھی شب برات کے بارے میں اسی طرح کہتے تھے اس کو جائز کہتے تھے شب برات میں جو نماز صلف سے منقول ہے وہ وارد ہے اس طرح سے سو رکاتیں پڑیں پھر یہ ساری بات ہے میں اس لئے اس کو جوڑ رہا ہوں ساتھ اس کے تاکہ جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں ساتھ جا کر جڑ جائے انہوں نے لکھا شب برات کی رات کے بارے میں وضائف لکھے وہ کرنا چاہیے رمضان المبارک کے بارے میں لکھا اور انہوں نے ساری وہ باتیں جن کو ہم کر رہے ہیں انہوں نے بیان کی اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے محدث عالم تھے بہت فقی تھے امام الحنابلہ تھے آپ کے پاس محدثین پڑھنے کے لئے آتے تھے اور ان محدثین میں کون تھے عبدالغنی المقدسی تھے ابن قدامہ تھے انہوں نے بھی وہی باتیں لکھی ہیں جو گنیا کے اندر ہیں تو جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دن مناتے ہیں دن منانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں مساکین کو بہت کھانا کھلایا ان کے پاس لوگ دعا کے لئے آتے علم پڑھنے کے لئے آتے عوام آتے محدثین آتے وہ لنگر کا انتظام کرتے تو اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مدرسے میں ان کے شیخ ابو سعی سعید مکرمی کیا ذکر کیا ہے ابن الجوزی نے بھی اور سب نے ان کے مدرسے میں جہاں انہوں نے اپنا شروع کیا تھا اپنے فارغ ہونے کے بعد میں کہیں نام ان کا غلط نہ نہیں رہوں وَتَفَقَّهَا ابن الجوزی کہتے ہیں عَلَىٰ عَبَاسَعْدَ الْمُخَرَّمِ ان کا مدرسہ تھا پھر انہوں نے اپنا مدرسہ ان کے حوالے کر دیا اب اس مدرسے کے اندر حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لنگر چلائے ایک لنگر علم کا تھا روحانیت کا تھا اور ایک لنگر کھانے پینے کا تھا اب جب حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ ہم اپنی نسبت قائم کریں تو ہمیں دونوں لنگر چلانے چاہیے صرف ایک لنگر نہیں کھانے پینے کا نہیں اور اس کے اندر بھی ذرا سادگی ہونی چاہیے جو کھانے پینے کا لنگر ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن علمی دنیا کے اندر حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے بڑے آپ کے محدثین شگرد ہیں آپ نے فکھ پڑی ہے آپ نے حدیث پڑی ہے تفسیر پڑی ہے جب آپ بیان کرتے تھے یہ شتنوفی نے ذکر کیا کہ ایک آیت کی چالیس چالیس تفسیریں حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اور پھر کہتے کہ اب یہ کال کی باتیں تھیں اب ہم حال کی طرف چلتے ہیں تو آپ کی گنیا پڑھنے کے قابل ہے فتوح الغیب پڑھنے کے قابل ہے آپ کے جو وائز اور مجالس جو جمع کی گئی ہیں وہ ہیں اور یہ تو بڑا مواد ہیں ان کے اندر لیکن ہم حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مناتے ہیں گیرمی کے نام سے مطلب اس کا عصالِ ثواب ہوتا ہے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اور علمی باتیں قرآن کی باتیں سنت کی باتیں عقیدے کی باتیں کی جائیں کیوں؟ حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واز میں جب وہ کھانا کھلاتے تو یہی تو وہ باتیں کرتے تھے علم کی باتیں کرتے تھے فقہ کی کرتے تھے حدیث کی کرتے تھے تفسیر کی کرتے تھے روحانیت کی کرتے تھے وہ ایک صالح کیا باتیں کرتا ہے وہ کرتے تھے ان باتوں کو اس کلچر کو دوبارہ لانا چاہیے اور اس کی اوپر کرنا چاہیے جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے وَمَا عَلِيَّ اِلَّا الْبَلْعَقِ